میں چار مجھتروں سے اپنی بات کی شروعات کرتا ہوں بہت دور تھا آج لیکن جب ڈاکٹر غیمان صاحب کا فون آیا اور یہ کہا گیا کہ روچی ویرہ جی ایک پرگرام چاہتی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ آپ بجنور آئیں میں ابھی کچھ ہی مہینے پہلے آ کے گیا تھا تو جلدی جلدی کسی شہر میں آنا اچھا بھی نہیں لگتا لیکن جب نام ان کا آیا تو میرے ذہن میں ایک تصویر بھوم گئی وہ تصویر تھی پچھلے مشاعرے میں جب میں آیا تھا اور میں کشمیر پر ایک نظم پڑھ رہا تھا تو دوسرے دن اخباروں میں ایک تصویر چھپی تھی ایک آنسوں کی لڑی آنسوں سے بھیگا ہوا ایک چہرہ اور وہ تصویر سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا میں گئی کہ کشمیر کی نظم پر رو پڑی بجنور کی ویدھائی کروچی ویرہ وہ تصویر میری آنکھوں کے سامنے تھی اس کے بعد اس خبر کے بعد میں مسلسل سوشل میڈیا پر فیس بک پر نظر رکھتا تھا اس سے پہلے میں انہیں جانتا بھی نہیں تھا پھر اس کے بعد بجنور میں جو کچھ ہوا جو کچھ کرنے کی کوششیں کی گئیں اور اس میں ان کی جو محنتیں تھیں اسے سلام کرتا ہوں اور چاند اسرے پڑھتا ہوں میں کیوں چلا آیا یہاں پر کہ محبت کے اُگے سورج کو ڈھلنے سے بچایا ہے پیچھے تک آپ سب کی شرکت ہونی چاہئے محبت کے اُگے سورج کو ڈھلنے سے بچایا ہے نئی نسلوں کے جذبوں کو اُبلنے سے بچایا ہے نئی نسلوں کے جذبوں کو اُبلنے سے بچایا ہے تمہارا شکریہ کہتا ہے یہ شائر رچی ویرہ اگر میری بات سچی ہو تو پیچھے تک آپ سب کی دعائیں ان کے حصے میں جانا چاہئے سیاست کرنے والے سیاست کرتے رہیں لیکن سیاست کی دنیا میں بھی کچھ چہرے ایسے نظر آتے ہیں کہ انہیں ان کی محنتوں کا انام بھی ملنا چاہئے اور وہ انام آپ کی دعائیں ہیں وہ انام آپ کی تعلیہ ہیں میں پڑھتا ہوں صاحب محبت کے اُگے سورج کو ڈھلنے سے بچایا ہے نئی نسلوں کے جذبوں کو اُبلنے سے بچایا ہے تمہارا شکریہ کہتا ہے یہ شائر رچی ویرہ کہ اس بجنار کو تو